موسیقی اسلام علیکم چودہ اگست ازادی مار اور یوم ازادی حکومت نے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج کو یکم اگست سے تین ماہ کے لیے اختیارات دینے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی دار الحکومت کی سیکیورٹی فوج کے حوالے اب جب فوج آئے گی تو معاملات کس کے ہاتھ میں رہیں گے وفاقی حکومت کے ہاتھ میں یا فوج کے ہاتھ میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے اور اس میں آج شاہین سہبائی صاحب نے ایک آرٹیکل بھی تحریر کیا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے خود ایک جواز فراہم کر دیا ہے فوج کو اور فوج کو زیادہ طاقت بھی مل جائے گی اور ایک ایکسکیوز بھی مل جائے گا کہ کل کو اگر انٹرونشن کرنی پڑتی ہے تو فوج کہے گی کہ میاں صاحب حالات تو آپ سے سنبھال لینی تھے گئے اسی لئے آرٹیکل تو فورٹی فائیو کے تحت آپ نے ہمیں بلایا تھا تو معاملہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل چکے تھے اس لئے یہ چیزیں اب ہمیں کر لینی چاہیے کیا ہوں گے حالات پاکستان میں یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اسلامباز سٹوڈیوز ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنمہ شاہ محمود قریشی صاحب اور معروف مہر قانون جسس تارگ محمود صاحب لہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم نے ایک نواز سے رانہ سناولہ صاحب سب کو ویری وارم ویلکم جی شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے آغاز کروں گا یہ فرمایے گا کہ چودہ اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں چودہ اگست کو ہم اسلاع آباد آئیں گے اپنے جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے پورا میں اتجاج کریں گے ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہم تہشتگرد نہیں ہیں ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کا ہمارا ارادہ ہے ہم نے پہلے کی ہے ہمارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں ہمارے جلسوں کی ایک طویل داستان آپ کے سامنے ہیں کہیں بھی ہم نے انتشار نہیں پھیلایا اور نقصیم من پیدا نہیں کیا چودہ اگست ہمارا حق ہے اور اس مارک کے بعد دھنہ ملیں گے دیکھئے ہم آ رہے ہیں صرف جلسہ کرنے نہیں آ رہے اپنا پوائنٹ آف یو ریکارڈ کرائیں گے اور اگر ہماری بات نہ سنی گئی ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے آپ نے کہا صرف جلسہ کرنے نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ آپ کی کھلی ہے کہ آپ دھنہ دیں گے جب آپ کی بات نہیں کھلی ہیں جیسے تارک محمود صاحب ہمیں کمرزمان کائرہ صاحب بھی جائن کر چکے لیکن میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت جب فوج بلائی جاتی ہے تو پھر کس قسم کے اختیارات سیول انتظامیہ کے پاس ہوں گے اس دفعہ چودہ اگرس کو کون سے اختیارات ہوں گے جو فوج ایکسرسائز کر رہی ہوگی اس میں ایک ون ملین ڈالر کا ٹرن آیا ہے جس کو کوئی سیریسلی کنسیڈر نہیں کیا آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو اپنی جگہ ہوتا نا تو اگر آپ کو فوج بلائی لیتے تو پھر اتنی مجھے پریشانی کی بات نہیں تھی لیکن اب جو قانون سمجھتے ہیں ان کے پاؤں تلے زمین نہیں ہے میں بھی چھوڑا سا سٹوڈنٹ ہوں اس لیے زمین نہیں ہے اس سے پہلے آپ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے اس میں شوٹ اٹ سائٹ کا اختیار حاصل ہے اور اس کے لیے کسی میجسٹریٹ کے آرڈر کے ضرورت نہیں ہے وہ پندرہ گریڈ افسر یا اس سے اوپر یعنی کہ اگر فوج آ گئی تو پھر کیونکہ دیکھیں آپ ٹو فورٹی فائی پڑھیں اس میں لکھا ہوئے سبجیک ٹو لاؤ سبجیک ٹو لاؤ کا قانونی طرح مطلب یہ ہے کہ وہ لاؤ جو آلیڈی پہلے سے اگزست کرتے ہیں جو کہ کریمنل پروسیڈر کورٹ میں بھی ہیں اور یہ لیٹس یہ لاؤ ہے جو بڑا سیرس لاؤ ہے پلس مزید ایسے لاؤ جو کہ ٹو فورٹی فائیو کے آنے کے بعد بنائی جاستے ہیں فوج کا کوئی بھی جو ٹو ففٹین یا پلس جو ہے سیکنڈ لیفٹنینٹ یا کیپٹن کئی پہ ڈیوڈی پہ گھڑا ہے نہیں کیپٹن تو بہت بڑا ہوتا ہے سیکنڈ لیفٹنینٹ بڑا ہوتا ہے وہاں پندر ہے تو بات یہ ہے اس کو اختیار ہوگا شوٹ اٹ سائج اس لیے کہ پہلے تو وہ انڈر دی سب آرڈینیشن آف سیول آنا تھا پہلے ان کا ایس ایچ کوئی اختیار نہیں تھا ان کا اختیار یہ ضرور تھا کہ جب ان کو حکم ملتا تو وہ اس کے مطابق عمل کرتے لیکن اب اس قانون نے جب آپ نے ان کو ایک دفعہ بلائی دیا اور اسی لیے آپ کو ہوتا ہے کہ ایک دو مسلم لیگ کے لوگوں نے وزیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو فوج کو جو بلائی ہے تو ان کو ہم نے آئینی اور قانونی تو پروٹیکشن دینا ہے وہ کھل کے بات نہیں کر رہے لیکن قانون میں یہ پرابلم یہ ہے اور دوسری بات بتاؤں شاہ صاحب فرما رہے ہیں سر آنکھوں پر دیکھیں جو ان کا اصل گریونس ہے نا وہ تو ہم کو بھی سمجھ آ رہا ہے لیکن اصل گریونس جو ہے جب کمیٹی بھی بن گئی تو اب اصل گریونس روڈ پر مجھے جو ہے نا کیسے ریزولف ہوگا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ روڈ پر بیٹھے ہوئے کہ آئین کو ترمیم دیں گے قانون کو ترمیم دیں گے اور دوسری بات دیکھیں یہ فوج والا معاملہ جو ہے پہلے رادست دولہ صاحب ہے جسٹس صاحب فرما رہے ہیں بہت ہی محترم انسان ہے بہت دل سے عزت کرتا ہوں یہ کہتے ہیں سڑکوں پہ کیسے حال ہوگا جس طرح آپ نے ادریہ کی بحالی کیلئے سڑکوں پہ آئے تھے قانون موجود تھا جواز نہیں تھا اخلاقی جواز بھی نہیں تھا آئینی جواز بھی نہیں تھا قانونی جواز بھی نہیں تھا کسی نے بات نہ سنی آپ سڑکوں پہ آئے آج ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں کیونکہ لیشن کمیشن ہماری نہیں سنتا عدالت ہماری لیے سنتی پارلمنٹ ریڈننٹ ہوکے رہ گئی ہے ہمارے پاس عوام کی کچہری میں ہم نے اپنے بات کی ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا ہم نے سب آپشنز اگزاست کیے ہیں اور اس لیے اب ہم سڑک پہ آ رہے ہیں اور اس وقت نے کیانی صاحب نے ایک سیڈے اس وقت نے کیانی صاحب نے انٹرفیر کیا تھا پہ یہ بات تیہ ہے میں بہت سے پروگراموں میں پوچھ چکا ہوں کہ اس وقت بھی الٹیمیٹلی سلیوشن جنرل کیانی کی ٹیلی فون کال سے آئے یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں اور اس دفعہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جلسے کے لیے نہیں آ رہے ہیں آپ دھرنا دیں گے فوج کو حکومت بلائے گی تو پھر جنرل شریف کی کال ہی کسی کو جائے گی اس کے علاوہ حل نہیں ہوگی دیکھئے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ کال کریں گے یا نہیں کریں گے یا کیا کریں گے آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم بھی کرتے ہیں یہ فرمائے گا کہ 245 اور پاکستان پروٹیکشن ایکٹ دونوں چیزیں ملا لیں تو آپ کی جو فوج ہے وہ مکمل طور پر باہر اختیار ہوگی اگر آپ اس دن آرٹیکل 245 کے تحت 14 اگست کو ان کو یہ کہتے ہیں کہ جائیے روکیے تحریک انصاف کے مارچ کو تو وہ شوٹ ایٹ سائٹ کر سکتے ہیں یوز اف فورس ہو سکتا ہے اور قانونہ ناپ نے ان کو جواز فراہم کیا ویلیگل گرانڈز ایسی موجود ہیں کیا سیول انتظامیہ سیول حکومت پلوٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ اس کاؤس کو بھگتنے کے لیے تیار ہے دیکھیں ندیم ملک صاحب میں ابتداہی میں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کس حد تک ریلیونٹ ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن بھرحال کیونکہ یہ میرے ذہن میں آئی ہے تو میں یہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی 244 نافذ ہوگا تو پھر جواز ہوگا 245 245 245 جو ہے اگر وہ نافذ ہوگا تو پھر جواز ہوگا اگر نہیں ہوگا تو پھر جواز نہیں ہوگا آج تک جب بھی فوج نے آنا چاہا ہے تو اس کو اس قسم کے جوازوں کی جو ہے وہ کبھی ضرورت نہیں پڑتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اس تناظر میں جو ہے وہ دیکھنے کی جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ضرورت ہے آپ کے سامنے جو رانہ صاحب آپ تھوڑا سا ہسٹری پہ نظر ڈالتے جائیے تو بعض چیزیں ایسی تھیں کہ ان کو جواز فراہم ہوتے بھی رہے آپ 77 کو دیکھ لیجئے اب 12 اکتوبر 99 سے پہلے جنرل پرویز مشرف کا یہاں سے جانا اور دوسرے جنرل کو انسٹال کرنا وہ اس چیز کو سامنے رکھ لیجئے تو بعض ہماری ہسٹری میں موجود ہیں رانہ صاحب انیس سو ستنٹر میں 245 کا تین شہروں میں نفاظ کیا گیا اور پھر اس کی امپلیکیشنز آپ کے سامنے وہ تاریخ کا حصہ ہے جی رانہ صاحب لیکن شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو ایک بریفنگ جو ہے اس کا احتمال کیا گیا تھا ذلکارری بٹو صاحب نے بریفنگ کی تھی کیونکہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ تھا کہ جو حیدر آباد سازس کیش ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس بریفنگ میں اس وقت کے چیف آف آرمی سلاف جنرل زیادہ اڑھاک نے حیدر آباد سازس کیش کے کرائم رکھنے کے لیے جو دلائل دیئے تھے اس کے اوپر مرہوم مفتی محمود صاحب نے جو کہا تھا وہ بالکل آپ کے بھی ذہن میں ہوگا برحال بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس بات میں نہ پڑیں تو زیادہ بیتر ہے میں آتا ہوں اس بات کے اوپر جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی ہے اگر یہ بالکل ان کی نیت بھی یہی ہے ان کا پروگرام بھی یہی ہے جو کہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ آن ایر یہ بات کہہ رہے ہیں سارا پاکستان اس بات کو سن رہا ہے تو ہمارے پاس کوئی قطن کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس بات کو بلیو نہ کریں بالکل پر امن افتجاد جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اپوزیشن کا حق ہے یہ بھی اس کا حق ہے کہ اگر اس کی بات کو جو ہے وہ نہ سنا جائے نہ تسلیم کیا جائے تو وہ پر امن پر امن جو ہے وہ پروٹیس جو ہے وہ کر سکتی ہے یہ پر امن پروٹیس جو ہے وہ اس سے پہلی بھی جائے وہ ہوتے رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹو فورٹی فائیو کو آپ اگر صرف اور صرف اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جی چودہ اغسط کو جو ہے وہ آزادی مار یا سنامی مار جو ہے وہ تحریک انصاف کرنے جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ضرب عضب جو ہے یہ شروع ہونے سے پہلے جو میٹنگز ہوئی تھی اسکری قیادت کی اور فیڈل گورنمنٹ کی اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بات تسلیم کی گئی تھی انیلائز ہوئی تھی رانہ صاحب آپ کی بات کی قطعہ کلامی ہو جائے گی لیکن سولہ جون سے اس کے تحت پورے پاکستان میں ایک انٹلیجنس بیس اپریشن آلریڈی جاری ہے اور اسی کے تحت جہاں پر اسلامباد میں فوج کے کچھ لوگوں کی تیناتی ہونی ضروری تھی وہ آلریڈی ہو چکی ہے ضرب عضب اپریشن کا وہ حصہ تھی چیزیں لیکن میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ایک سوال اور کلوں پھر میں کائرس آپ کی طرف جاؤں گا لہور مارڈل ٹون اپریشن ہوا میں اس کو اس واقعے کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں آپ نے میٹنگ بریزائیڈ کی جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ یہ رکابٹیں ہٹانی ہیں آپ نے پولیس وہاں بھیجی وہاں پر گولی چل گی جس کا آپ کہتے ہیں کہ وہ چلانے والوں کو پتا ہوگا کہ کس نے چلائی اور کیسے چل گی وزیر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان اویر تھے کیسے چل گی جب فورس کو ڈپلائے کیا جائے تو پھر اس کے پاس گولی اگر ہاتھ میں ہو تو اس کا جواب دہی یہ کسی نہ کسی کو دیننگ پڑنی پڑتی ہے ابھی آپ ہیں ریسیونگ اینڈ پہ اس وقت آپ کھڑیں مرحب صاحب کچھ کرو یا ایک جانت ہے شاہ صاحب شاہ صاحب کچھ ایڈ کرنا جانے کر لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے جو وزیر اللہ کا حلفی بیان آیا ہے اس میں انہوں نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے اور سارا ملبہ جو ہے وہ رانہ سا پر منتقل کیا ہے کہ میٹنگ کو ان نے پرزائیڈ کیا افسران اس میں موجود تھے ان کے پرنسپل سیکرٹری کو سارے حالات کا معلوم تھا تو میں تو مجھے تو علمی نہیں تھا میں تو حلف برداری میں تھا میں تو ٹیلیویزن پہ سنا ٹھیک ہے ہوم منسٹر کون ہے پنجاب کا ہوم منسٹر وزیر اللہ پنجاب ہیں شباز شریف صاحب ہیں اور اگر ذمہ داری آئد ہوتی ہے تو شباز شریف صاحب پر ہوتی ہے اور شباز شریف صاحب کو مصطفی ہونا چاہیے نہ کہ رانہ صاحب کو صیفہ دینا چاہیے تو شباز شریف صاحب کو دینا چاہیے اور یہ آل پارٹیز کونفرنس کی متفقہ قراردات ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور بھی شامل ہے لیکن انہوں نے اپنا پھندہ اتار کے اس وقت رانہ صاحب کے گھلے میں کم ازمان کہہ رہے ہیں آپ سے نہیں جانا چاہوں گا ملک صاحب آپ مجھے بھی اس میں صرف ایک جوہر کا اضافہ کرنے لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چی مرسل صاحب نے بیان الفی دیا ہے اس میں جو انہوں نے بات یہ کی ہے انہوں نے اس میٹنگ کا حوالہ دیا ہے جس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہاں پہ جو انگروچ پرسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ وہاں پہ جا کے گولی چلائی جائے گولی کس نے چلائی رانہ صاحب آرڈر کس نے دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس وقت جی آئی ٹی بیس کی انیویسیزیشن کر رہی ہے اور کافی کچھ سامنے آ چکا ہے میں نہیں جاتا کہ میں ان کی فائنڈنگ جو ہے وہ اس کو آن ائر کروں اور پھر میں جو ہے وہ یہ بات میری طرف سے جائے لیکن بہرحال آن سپارٹ جو ہوا ہے سپار آہ مومنٹ میں سرڈن پرووکیشن میں وہ سارا کچھ ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے دیا ہوگا کمرزمان قیرہ صاحب یہی سوال میرا آپ سے ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج میں رانہ صاحب بارا آپ کی طرف آتا ہوں پہلے کمرزمان قیرہ صاحب سے پوچھیں کمرزمان قیرہ صاحب ندیم صاحب بہت شکلیا اس وقت جس جو جو آپ کا ذہر بہر سے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے پیچھے نکت کیا ہے آرٹیکل ٹو فورٹی فائی یقینہ میں کائنی کلاس ہائین کے ساتھ حکومت کا یہ اختیار ہوتا ہے اس کا نفاظ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک انتہائی ایکیوٹ امرجنسی کے صورتحال کو نبٹنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ملک میں سیول وار ہو جاتی ہے آپ کی سیول لا انفورسمنٹ ایجنسیز سین ہو جاتی ہیں جنہیں روح کیا ہے اس کی وہ سین ہو جاتے ہیں سیول لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو اس میں اس وقت آپ ایک خاص صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیب کے نفاظ کرتے ہیں اس میں فوج کو بلانا ایک کام ہے اس میں دوسرا کام جو سیول ریٹ ہے عزالتوں کی جہاں پہ انترونشن ہو سکتا ہے وہ روح بھی جاتی ہے اس کو موٹل کر دیا جاتا ہے ایک ختم کر دیا جاتے ہیں اب اس کو پارچلی نفاظ میں بیرے سیول انفورسمنٹ نہیں ہوتی جیسے تارک محمد صاحب دوبارہ ایک سوال آپ سے پوچھ لوں چودہ دست کو فوج کا جو بھی تیناتی جہاں جہاں موجود ہے وہاں گولی چل جاتی ہے تو اس کی اس وقت ذمہ داری پروٹیکل کاسٹ کس کے اوپر آئید ہوگی دیکھیں معافی چاہتا ہوں میں تو ایک عام آدمی کی بات کروں گا میں ایک سیاسی نا ورکر ہوں میں قانون کا سٹوڈنٹ ہوں لیکن یہ جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی پروڈیکشن قانون اور اس میں دیکھیں نا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک عام آدمی ان کو بھی ایکیوز کرے گا گورنمنٹ کی تو ذمہ داری ہے وہ ان پلیس ہیں ان کی ذمہ داری ہے لیکن ان کو اس لیے کیوز کیا جائے گا کہ سوال یہ ہے کہ ان کا مدہ کیا ہے ان کا مدہ ہے دھاندلی ان کا مدہ ہے جو بھی ہے کمیٹی بنی یا تو یہ اس میں تین نام نہ ڈالتے سیونڈی سیونڈ میں چلے جائیں آپ نیشنل اسمبلی میں دھاندلی ہوئی ان کے جو پینتیس آدھ نہیں گئے انہوں نے حالف نہیں اٹھایا پروینشنل اسمبلی کا بائیکارڈ کر دیا یہ گزاری شئی ہے میرا کہنا یہ ہے کہ اب جو ہے بات بڑی سیدھی شئی ہے ذمہ داری آفٹرال ان پر بھی تو ہے اور تیسری بات ہے اس ملک میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو مارچ کے مہی کے بعد جو لوگ پاور میں آئے ہیں اور پاور میں سارے آئے ہیں میری نظر میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سارے پاور میں تو گزاری شئی ہے دوسری بات ہے بھئی پارلیمنٹیرین چاہے اپوزیشن میں ہی ہو کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں اور کیا جو آلٹی میٹلی کیا ہونا ہے جو آلٹی میٹلی اگر ہوگا تو یہی ہوگا نا آپ کو کانسٹیوشنل میں امنڈمنٹ کرنی پڑے گی آلٹی میٹلی آپ کو قانون میں ترمی میں چھوڑی سی مثال دیتا ہوں مان لیجیے کل پریشر پڑتا ہے اور وہ نواز شریف صاحب کے پاس آئینی حق ہے پریشر سے یا ادر وی یا گن پوائنٹ پر پہلے بھی ایک دفعہ کام ہو چکا ہے کاکٹ تھا وہ اگر اسمبلی ڈیزولف کر دیتے ہیں تھوگے نہیں ڈیزولف تو جب اسمبلی ڈیزولف ہو گئی تو پھر آئین تو یہی رہے گا جس میں ہزار خان خوزو ایک نمبر ٹو آئیں گے جس میں یہی الیکشن کمیشن ہوئے گا یہی ریپرزنٹیشن و پیپل ایکٹ ہوگا پھر تو آپ قانون میں آئین میں ترمیم بھی نہیں کر سکیں بھئی بہت برا ہوا ان کی پرفارمنس بہت بری ہے پرفارمنس کی حد ہے کوئی جدے میں بیٹھا ہوا ہے دعائیں مانگ رہا ہے اوہ بھئی اس ملک پہ جو ازار پڑا کوئی لندن کی آج آگے سہر کرتا ہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے گزارش یہ ہے کہ ذمہ داری سب پر ہے ہم ان کے سپورٹ اور میں آپ کو اپنی بہت کھل کے بات کرتا ہوں میرے گھر سے دو مرتبہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملے ہیں ایک دفعہ میرے بچوں نے بلے کو دیا اگلی دفعہ انہوں نے بلے کو نہیں دیا مگر حسد عمر کے نام پر تھپا لگایا ارے بھائی بات یہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ اگر طریقہ کار ہوگا تو پھر انارکی ہوگی اور اس میں بہرحال آپ کو ذمہ داری لے اور ایک آخری بات کرتا ہوں امران صاحب نے کہا ہے یہ ٹی ٹونٹی بھی نہیں ہے ان کا چی منسٹر نے کہا ہے ہم جو نہ ٹاپل کریں گے اور ایک بات سن لیں یہ لافل گورنمنٹ ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ٹاپل اگر آپ کسی لافل گورنمنٹ کو کریں گے پی پی سی کے تحت یہ آفنس منگتا ہے ایک بریک لے لیں جیسے نکتے ہیں کیوں پر بریک سے واپس آتے ہیں تو شاہ میں ریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے انارکی ہوتی ہے یہ حکومت ٹوڑتی ہے اس آفرہ تفریق کا فائدہ کس کو پہنچے گا بریک لے لیں ہمارے ساتھ لیں پروگرام میں دوبارہ پوش آمدید کہتے ہیں جہاں ہم نے بریک لی تھی وہاں جسس تارگوی حمود صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس دن انارکی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور پی ٹی آئی والے جس طریقے سے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں پوزیشن کی ذمہ داری ہے وہ کیا کریں گے شاید محمود قریشی صاحب آپ کیا کریں گے دیکھئے ملک صاحب جیسے جیسے صاحب فرما رہے تھے مختلف حالے دی آپ نے بات یہ ہوتی ہے policy decisions کسی فورم پہ لیے جاتے ہیں ہمارا ایک فورم ہے اور جس میں ہم ایسی حالات میں کور کمیٹی کے اجداز بلاتے ہیں اس پر مشاورت کرتے ہیں کور کمیٹی کے فیصلہ کیا ہے کور کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور امن احتجاج کرنا ہے ہم اسلاح لے کر نہیں آئیں گے ہمارے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں ہوں گے جھنڈہ پاکستان کا ضرور ہوگا دریق انصاف کا جھنڈہ ضرور ہاتھ میں ہوگا ڈنڈے نہیں ہوں گے ہم کوئی توڑ پھوڑ کا نہ ارادہ رکھتے ہیں نہ ہماری نیت ہے امانداری سے کہہ رہا ہوں ہماری نیت پر شک مت کیجئے لیکن آپ دھنہ دیں گے جو ایک تھیٹنگ کال ہے فیڈل گرمنٹ کے لیے دھنہ وہ خوف زیادہ ہے حکومت ان کا خیال دیا کہ آپ کیپٹل بلوک کر دیں گے دیکھ یہ حکومت تو حکومت تو اپنے سائے سے خوف زیادہ ہے حکومت تو اپنی کارکردگی سے خوف زیادہ ہے حکومت تو اپنے منڈیٹ سے خوف زیادہ ہے جس سے صاحب فرمائے تھے لافل گرمنٹ ہے بالکل اگر ان کا منڈیٹ صحیح ہے ہم ان کو لافل تسلیم کریں گے اپوزیشن میں بیٹھیں گے اگر ان کا منڈیٹی بوگس ہے اور اگر یہ جالی الیکشن کے ذریعے دھاندری کے ذریعے قوم پر مسلط ہوئے ہیں ہم ان کو لافل کیسے سسلیم کریں گے ہم بالکل ان کو لافل تسلیم نہیں کریں گے اور پھر اپنا حق استعمال کریں گے ہم پارلمنٹ کے فورم کو استعمال کریں گے ہم میڈیا میں اپنی انکتردر پیش کریں گے اور اگر کہیں بات نہ سنی گی ہم عدالتوں میں جائیں گے شاہد صاحب ووٹ آرڈٹ کون کرے گا ووٹ آرڈٹ کون کرے گا ووٹ آرڈٹ بے عدالت حکم دے اور جن کی ذمہ داری ہے کن کی ذمہ داری کن کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس الیکشن کمیشن کو آپ مان لیں گے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں اس نے ریکشن کھائے بوگس لیکشن کھائے یہاں آپ نے کہا کہ پورا چار حلقوں کا ووٹنگ پروسس کو ری انجینئر کیا جائے بووٹ تیار کر رہے ہیں میں ارز کروں آپ نے الزام آیتی ہے اس الیکشن کمیشن کا ووٹ آرڈٹ مان لیں گے عرض یہ ہے اس الیکشن کمیشن سے ہم مطمئن بلکل نہیں ہیں ان کا ووٹ آرڈٹ مان لیں گے دیکھئے آپ کوئی راستہ تو نکالنا ہے کون کرے گا ہم تو کہتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو باختیار بنایا جائے وہ تو بعد کیا ابجیکٹیو ہے اسی الیکشن کمیشن کو اپنے ذمہ داری نبانی جائے لیکن اس کا ووٹ آرڈٹہ مان لیں گے یہ میرے لئے بہت بڑا قویسے نکالنا ہے میں کہلوں کہ ان کو امانداری سے اپنی آئینی ذمہ داری نبانی چاہیے وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبانے میں ناکام رہی ہیں یہ الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے یہ قوم کا ایسا الیکشن ہے جس کو کسی سیاسی جماعت نے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے پوری قوم کہہ رہی ہے کہ آپ کا ٹینوری خدا کے لیے جان چھوڑی ہماری خدا کے لیے اس ملک میں بہت اچھے لوگ ہیں ایسے جانتدار لوگ موجود ہیں جن کو الیکشن کمیشن بٹھائیں اور جو قوم کے لیے فیصلہ کریں کیوں کسی کو چپکے ہوئے ہیں کیا رکھا ہوا ہے اتنی عزت سے نوکری کر لی ہے گھر چلے جاؤ مصطفیح ہو جاؤ آپ کا ٹینور موجود ہے مصطفیح کے گھر چلے جاؤ قوم تم پر اعتماد نہیں کرتی بس کر دو اسی الیکشن کمیشن کے جس کی فیلیر کے آپ نے ساری داستان سنائی اس کے اوپر آپ نے بہت سے سوالات اٹھائے اسی الیکشن کمیشن سے آپ ووٹ آڈٹ کا مقابلہ کریں ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی اور کر دے ہمیں تو انصاف چاہیے عدالت کر دے کوئی کمیشن بنا دیں وہ کمیشن اگر کوئی آئینی تنمیم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پارلیمنٹ ہے قیرے صاحب آپ کی طرف آنگا باقی ساری جو بیعث آپ کر رہے ہیں جو بات جسٹس صاحب نے کی ہے میں بالکل اس بات سے متفق ہوں لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جتنے پرجوش ہیں آج میرا ان سے ہی ایک سوال ہے خیبر بختونخواہ میں تو پی ٹی اے جیت گئی وہاں پہ تو ان کو کوئی گلہ شکوہ ہے آپ کو جائیے اگر آپ کو ہے تو آپ ضرور جائیے میں یہ نہیں کہا رہا کہ پی ٹی اے وہاں فرشتے بیٹھے ہیں میں نہیں کہا رہا یہ رشنی صاحب میری باق سن لے نا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ دادلی ہوئی ہے اگر جانا ہے تو ہم نے جانا ہے آپ نے نہیں جانا آپ خیبر بختونخواہ میں تو آپ کو گلہ کوئی نہیں بلوچستان میں آپ نے حصہ نہیں لیا سندھ میں آپ نے برائے نام حصہ لیا اب آجیں پنجاب میں ہمیں سندھ پہ اترازات ہے ہمیں کراچی کے الیکشن پہ سیریس اتراز ہے بھئیہ ہمیں کراچی کے الیکشن پہ اتراز ہے میں سندھ کے دو حلقوں میں لڑا ہوں مجھے ہرایا گیا ہے ہمیں اتراز ہے ہمیں سندھ پہ بھی اتراز ہے لیکن وہاں پہ آپ نے جتنے حلقوں میں الیکشن لڑا ہے وہ بھی تو تو دادا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کتنے کہیں دیرتے سندھ میں آپ آجیں آپ پنجاب میں پنجاب میں چار سو چوبیس حلقوں میں آپ نے الیکشن لڑا ہے قومی اور صباح اسمبلی میں اور آ صرف 58 باقی جگہ پہ آپ کو کوئی گلہ نہیں ہے باقی جگہ پہ آپ کو کوئی سپیت نہیں ہے پٹیشنز کا حوالہ دے رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں اس کا دیکھئے میں بتا ہوں میں بتا ہوں میں بتا ہوں 288 آپ کے MPA ہیں 148 آپ کے جو ہیں بہت اچھی بات کی ہے میں جواب دیتا ہوں ملک صاحب یہ پٹیشنز کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی بلکہ میں اسی کو الیابوریٹ کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ہم نے پٹیشنز کیوں نہیں کی اس لیے نہیں کی میرے بھائی ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ پٹیشنز جو ہیں اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اسمبلی کے ٹینئور میری بات مکمل ہو لیے ہیں ایک سکے اسمبلی کا ٹینئور ماضی کیا کہہ رہا ہے اسمبلی کا ٹینئور مکمل ہو جاتا ہے اور پٹیشنوں کا فیصلہ نہیں ہوتا چار چار سال پانچ پانچ سال پٹیشنیں چلتی رہتی ہیں پیسہ نہیں ہوتا اور اب ایک سو بیس دن کا فیصلہ تھا ایک سو بیس دن میں چودہ مہینے گزر گئے فیصلے کا ہوئے دیکھئے اعتماد نہیں ہے لوگوں کو سمجھتے ہیں پیسے کا زیاہ ہے میں ارز کرو سندھ میں میرا حقے میں میں اکیس سو ووٹ سے ہارا ٹھیک ہے نہیں اور ساڑھے نو ہزار ووٹ میرا مسرد کر دیا گیا اب میری پٹیشن منتی ہے کی نہیں منتی میں نے کیوں نہیں کی میں نے اس لیے نہیں کی دو وجوہات تھی ایک کہ میں میمبر بن گیا تھا ملتان سے منتخب ہو گیا اور نمبر دو میں نے فیصلہ کیا کہ بھئیہ پیسے کا زیاہ ہے وقت کا زیاہ ہے نکلنا تو کچھ ہے نہیں قائرہ صاحب با فرمائی گا ایک سال گزر چکا ہے کمرزمان قائرہ صاحب ان سے بات نہیں ہو پہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کمرزمان قائرہ صاحب ایک سال گزر چکا ہے اب فیصلے آگئے ہیں سرکوں کے اوپر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کمرزمان قائرہ صاحب قائرہ صاحب قائرہ صاحب امران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے قائرہ صاحب قائرہ صاحب پہلے آپ بات کریں پھر میں رانہ صاحب پہلے جاؤں گا جی قائرہ صاحب قائرہ صاحب قائرہ صاحب یہ ہے کہ مصلہ یمی باعث میں علجے ہوئے ہیں جس کا کوئی ریلڈ نہیں ہے جو پچھلے چھ مہینے سے رائے چل رہی ہے کہ جی بیک کتنے ٹیبریل بنے کیا ہوا ٹیبریل اور الیکشن کمیشن بھانگ دی کے سوائے ہوا ہے بلکل بجرمانہ غفلت کا شکار ہے مجھے بلکل کہنے میں کوئی باق نہیں ہے سارے ملک میں آگ لگی ہے آپ پروگرام کر رہے ہیں وزید اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے کبھی گورنمنٹ جو ہے کس کو کہیں سوال یہ ہے کہ جو ٹو فورٹی فائیب کا نفاظ آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا ٹو فورٹی فائیب کا نفاظ گورنمنٹ نے کسی خاص حالات میں کرنا تھا اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے اسلام آباد کی امیسٹیشن جو ہے امیسٹیشن جو ہے امیسٹیشن جو ہے امیسٹیشن جو ہے امیلن پہنچیا والے کیا ہے یہاں پہ کھلے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیب کے تحت ہائی کورٹ کا جو جو اسٹیشن ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے آرٹیکل Vo199 کا سوال یہ ہے بھائی کہ کیا حکومت اس سے کیا مقصد دینا چاہتی ہے اگر تو حالات بہت خراب ہیں تو پھر کراسی کے حالات بڑے خراب ہیں پشاور کے حالات بڑے خراب ہیں بلوکستان کے حالات بڑے خراب ہیں بننوں کے حالات بڑے خراب ہیں دیائی خان کے حالات بڑے خراب ہیں کیا وہاں پہ فوج کیا حوالے کر دیا گیا ہے آنسر ہے نو اسی طرح یہاں پہ اسلام آباد میں آکے اپنے خاص صورتحال پہ جب گورنمنٹ کنٹرول کرنا چاہتی ہے عمران خان کے اس سے دیتے جائے جی مارچ کو تو آپ نے اس کو فوج کی حوالے کر دیا آپ کا خیال ہے بہت غلط کیا ہے ٹو فورٹی فائیو لگا کے جی سو پرسنٹ غلط کیا ہے اس لیے کہ جو سمپل آپ کی لا انفورسمنٹ اجنسی تھی وہ اپنا کام کرنی تھی جس ستارگ محمود صاحب کہتے ہیں کہ بہت بڑی نارکی ہو سکتی ہے آپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کوئی تیسری آفریق فائدہ نہ اٹھا جائے اس سے کمرزمان کائرہ صاحب جو حالات پیدا ہوں گے سنیے پھر گورنمنٹ یہ بات کہے کہ ہمیں عمران خان کے جو لانگ مارچہ اس سے خطرہ پیدا ہوا ہے جو سٹیٹمنٹ پیر میسٹر دینے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو سٹیٹمنٹ ان کے سپورسمنٹ دینے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی آپریشن ضرد عضب کی وجہ سے لائنڈ آٹر صورتحال خراب ہوئی ہے آپ نے پہلے وہاں پہ پلس کے ساتھ سرنجرز انفرس لگائی ہوئی ہے لگائی ہوئی ہے اور حلاف بیتر ہوئے ہیں اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے خطرہ ہے تو پھر آپ کہہ لئے نہ کہ ہم نے اس کے لئے کیا ہے کائرہ صاحب اگر کنفرنٹیشن ہوئی تو اس کا فائدہ کیا سیاسی قوتوں کو ملے گا یا کسی اور کو ملے گا وہ تو ہوگی انفرسمنٹ ہوں تو نے کہہ دی ہم نے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے اب کیا ہوگا چودہ اگرس کو کیا صورتحال بنتی ہے حکومت نے تو اس کیار فوت کو دے دیا بات کے اوپر میرا موقف تو آپ آنے دینا جی رانا صاحب میں یہ کرنا ہوں کہ 245 جو ہے 245 جو ہے بلکہ صاحب کیا مجھے پھر جانے دے دیں میں نے پھر سننا ہے خالی بیٹھ کے تو میں میرے رانا صاحب میں نے تو بہت بات کی ہے اب یعنی آہ میں آپ کو دونوں کی باتیں سنگا اور تینوں صاحبان کی مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجئے آپ بڑے جی رانا صاحب آپ کہہ لیجئے پھر میں رانا صاحب سے پوچھتا آپ بات کر لیجئے ہاں رانا صاحب بلکہ بلکہ سکھتا بلکہ دارش یہ ہے گورنمنٹ اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہے لاہور میں صرف طائرل قادری صاحب نے گھر کے باہر بریئر اٹھانے کا ایسیلہ کیا گیا جب بعد میں پھر لگوا دیئے گئے پورے مارڈل ٹانزم بریئر لگے ہوئے ہیں کسی نے نہیں اٹھائے یہ تارگیٹر تھا اس کی وجہ سے اس سارے سرسلے کی وجہ سے اگلی خرابی ہوئی ہے جو فیرکس نے آگر حکم کیا کیا وہ تارگیٹ تھا اس لیے کہ پلس کو سارے 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 پر استعمال گھر پر دکٹر طالب قادری کے لوگوں کو خوف زدہ کریں وہ نہ واپس میں آئے یا وہ جلوس نہ نکالیں اب آپ عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتے ہیں اور اس میں فوج کو شامل کر رہے ہیں کہا گیا کہ چند ازارے چند اہم مقامات ہیں وہ ان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں ان کی رفاہ حفاظت وہ کونکے مقامات ہوتے ہیں وہ پیٹی نہیں ہوگا وہ سیکنیٹ ایرٹ ہوگا جب ملک کے اندر عمریت آفی رہی ہے تو انہیں دوروں میں پہلے قبضہ ہوتا رہا ہے ارے خدا کا خوف کریں اگر اس کا مسئلہ کا حل فوج کے حوالے کرنا نہیں ہے مسئلہ کا حل عمران خان سے پولیٹیکل انگیزمنٹ ہے اس ملک کی اس وقت جو حکومت ہے وہ لجکی میدے یا نہیں ہے میرا ایشو نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم کانٹینو کریں ہم تو استفاد ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اس مسئلے کے حال کی طرف بیٹھے جاؤ بجائے اس کے کہاں رانس نولا صاحب جی رانس صاحب آپ پولیٹیکل میٹیشی پانے بڑھے مسئلے قائرہ دکھائیں قائرہ صاحب جو ہے قائرہ صاحب تو اس بات کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے نکتہ نظر سے ثابت کر کے جو ہے وہ دوسرے وہ کھاتے میں ڈال دیں یہ تحرل قادری صاحب کو خوف زدہ کرنا ہے جو ہے ان کے حاصل کے اوپر ہوتا ان کے لوگوں کو ستتر کروٹا ٹیکس کا آج گولی تو چلی نا سر اس کو ٹیکس کا بھی ہو رہا ہے لیکن نانس نولا صاحب گولی تو چل گئی اور آگے اگر کسی نے ریزنٹمنٹ کی ہے تو وہ ایک علیہ دا ایسیو ہے چلو میں اس کے اوپر نہیں جاتا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پی ٹی آئی جو چودہ ازست کو جو آزادی مارچ یا سونامی مارچ کرنے جا رہی ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پور امن ہوں گے ہم وائلنڈ نہیں ہوں گے اور گورنمنٹ یہ بات کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے ان ایڈ آف سیول پاور جو ہے وہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کہتا ہے جو ہے وہ فوج کو بلایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ جب بھی ان جنی ایسے حساس مقامات جو ہیں جن میں ائرپورٹ ہے یا دوسرے مقامات ہیں یعنی پی ٹی آئی کے سنامی یا ازادی مارچ کو کنٹرول کرنے کے لیے کتائی طور پہ جو ہے وہ نافوج کو بلایا گیا ہے نافوج کے وہ ذمہ ہوگا وہ سیول ایڈنسیشن کے ذمہ ہوگا لیکن ایسی ایکٹیویٹی کی آر میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ائرپورٹ کو ہٹ کرے یا کوئی اور دہشت گردی کی جو ہے وہ کاروائی کسی اور جو ہے وہ حساس جو مقام ہے وہاں پہ ہو سکے تو اس کو جو ہے آپ شاہ صاحب کچھ رسپاؤنڈ کرنے کے لیے جو ہے میں یہ بات کروں گا جو رانہ صاحب کا آرگومنٹ تھا جی شاہ 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 کہ جب بھی آپ ہمیں اس مقصد کیلئے کہیں گے تو ہمیں جو ہے وہ آپ آئینی طور پر جو ہے وہ امپاورٹ درست ہو گیا رانہ صاحب کا آرگومنٹ یہ تھا رانہ صاحب کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم نے پولیس کو گولی چلانے کا حکم نہیں دیا تھا آپ یہ فرما رہے تھے نا ایڈ دس پر آف دا مومنٹ گولی چل گئی چودہ لوگ مر گئے اور تریاسی کے جسموں کے اوپر کے حصے میں گولی رنجلی ٹھیک ہے اب خدا لا خاصتہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو فوج کو انسٹالیشن کی حفاظت کیلئے بلایا تھا ٹھیک ہے ایڈ دس پر آف دا مومنٹ کچھ ہو گیا ذمہ دار کون ہوگا ہم کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے جب اس وقت اسلام آباد میں ٹریفک چل رہی ہے بازار کھلے ہیں دکانیں چل رہی ہیں ریل پیل ہے کوئی آپ کو یہاں کوئی تقریب کاری دکھائی نہیں دے رہی اور آپ سوید کو بلا رہے ہیں ایڈ دس پر آف دا مومنٹ کوئی ہو گئی بات ذمہ دار کون ہوگا پاکستان کے ان لحب کے لوگوں کا پاکستان کے محصول شہریوں کا خون کس کے ہاتھ پر تراشت رہے ہو ہم قیرہ صاحب کمرزمان قیرہ صاحب دیکھئے رانہ صاحب رانہ صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا ارض یہ ہے کہ کیا آرٹیکل ٹو فورٹی فائی پارشلی نافذ کیا گیا ہے کیا صرف ان عبارتوں تک نافذ کیا گیا ہے یا اسلام آباد کے حدود میں نافذ کیا ہے ایکزاکٹلی سوال یہ ہے جس بحث پہ سوال پورا سن لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے وہاں پہ ہائی کورٹ کی انٹرونشن جو ہے ہائی کورٹ کی جو سٹیکشن ہے وہ بحال ہے سوال یہ ہے کہ آپ کہے کچھ اور رہے ہیں کر کچھ اور رہے ہیں آپ نے آرٹیکل ٹو فورٹی فائی پہ تحت فوج کے حوالے نظام کر دیا ہے ان پوٹوز کو نافذ کیا ہے آپ نے ہائی کورٹ آپ پڑ تو لیں میں نے کہاں لکھا ہے کہ فوج کے حوالے کر دیا ہے سر ابھی جسس سٹارک نحمو صاحب نے پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کی شک بائی شک آپ کو تفصیل بتائی ہے اور وہ اتنی سیریس کنسکنسز ہیں میں جسس سٹارک صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں اس وقت ہمارے زرداری صاحب واشنگٹن میں جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو بائیڈن سے نواز شریف صاحب جدہ میں جا کے سعودی فیملی سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ دونوں جگہوں پر ملاقاتیں ہماری اس وقت ہوتی ہیں جب ہمارے فوج کے ساتھ کی معاملات یا تو بگڑ رہے ہوں یا بگڑنے والے ہیں اس کے بعد 245 کا نفاظ ہوگا ہے ان دونوں ملاقاتوں کے بعد 245 آرٹیکل جو اس کو انیووک کیا گیا 14 اگست اور اس کے بعد کا سیاسی منظر نامہ آپ کو کیا نظر آتا ہے رکھیں بات سنیں راستہ بہت آسان ہے اور ایک بات یاد رکھیں 77 میں دھاندلی ہی کا ایشو تھا ٹھیک ہے نا اور آلٹی میٹی آپ سب جانتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاملہ تیہ ہو گئے تھے تو بھائی صاحب رکے نہیں تھی ہو گیا نا اور پھر بات بھائی جاتا تھا آخری لاست مومنٹ پہ معاملہ تیہ تھے فوج نے ٹیک آور کر لی ہے نا ساری بات ہے اچھا پھر دوسری بات ہے کوئی کدھ رو پھانسی پہ چڑھا رہا تھا کسی کو یاد ہے نا کوئی کچھ کہہ رہا تھا پھر وزیر بھی بن گئے بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گے تو وہ بھی فارق ہو کے گھر چلے گئے ٹھیک ہے اس کا بڑا آسان حل ہے اگر اکام آدمی کسی پوچھا میں سیاستدان ہوں نہ زیادہ قانون جانتا ہوں 245 یہ لفٹ کریں لیکن سائملٹینیسلی چونکہ کمیٹی بن گئی ہے میں آپ کو بتائیں ایشو سامنے آ چکے ہیں اس ساری بحث کا پیچھے دنوں کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مختلف کے کہاں کہاں خرابییں تھی یہ تجربے ناکام ہوئے الیکشن کمیشن کی جو آئینی امینڈمنٹ کی تھی یہ وزیراعظم والا کے سابقی ختم بیس میں آئینی ترمیم نے کام نہیں کیا نہیں کیا نا یہ سارے ناکام ہو گئے ہیں سارے ایشو سامنے آگئے ہیں تیتیس آدمی بیٹھے ہیں تین آدمی ان کے ہیں شیخ رشید اکیلہ آدمی اس کو بھی ریپزن ہے خدا کے لیے وہاں بیٹھیں آپ یقین جانے دو مہینے کے اندر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے یہ ایشو ریزول ہو جائیں گے نہیں تو پھر میں عام آدمی کی دیر سناؤ حکومت کی تو ذمہ داری ہے وہ تو سفر کریں گے لیکن بات ہے مرتے ہمیشہ غریب لوگ ہیں لیکن ذمہ داری ان پر بھی آئے گی لیکن پر ایس آخری سنٹر آخری سنٹر سیونٹی سیونٹ کی کتابیں لکھ لیں الزام تو تو نا بھٹو صاحب نے پھانسی پر چڑھائے ہم فوج کی مداخلت نہیں چاہتے اور اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ فوج نے مداخلت کی ہم اس کی بخالفت کریں گے یہ ہماری پارٹی پالسی ہے ہم نے اس پر ہمارے کنسلر اپینین ہے شاہد صاحب دھرنا دے کے بیٹھے ہوں گے اسلامباد کو آپ نے بلوک کیا ہوگا فوج لگی ہوگی ایک گولی چل گی تو معاملات نہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے نہ حکومت کے آتے ہوں گے تو ہم کیوں چلواتے ہیں گولی کیوں بلاتے ہیں فوج کو ضرورت ہی نہیں ہے فوج کو بلانے کی فوج ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھا رہی ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے وہ اپنی جان کے نظرانے پیش کر رہی ہے آپ اس کو کہتے ہیں کبھی آ کے پریڈ کر دو یہ کیوں پریڈ کا موسم ہے بھئی ملک حالت جنگ میں ہے آپ پریڈیں کروا رہے ہیں خدا اللہ آپ ملک ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور دوسری طرف آپ ایک مہینے کی جشن کی تقریبات کر رہے ہیں فسٹیوٹیز کا اعلان کر رہے ہیں کروڑ روپے سرکاری خزارے سے خرچ کر رہے ہیں سپیشل ٹرینے چلا رہے ہیں آگے بڑے عمران خان کو ہماری جمعہ سے تو واضح طور پر کہا ہے اگر جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے چار الکوالی جو بات انہوں نے کی تھی وہ بچکل ایک پلٹیکل ایڈوائز تھی آگے ملے عمران اور نواز شریف سے اور معاملات کا راستہ نکالیں آگے ایک ملاقات عمران خان سے کریں ایک نواز شریف سے کریں راستہ نکلائے گا بزارش ہے کہ یہ کام نظیم ملک صاحب گورنمنٹوں کا ہوتا ہے تارون قادری صاحب ہمارے پاس آئے تھے تو ہم کسی کے پاس نہیں گئے تھے رانہ سنولہ صاحب رانہ سنولہ صاحب حکومت کیا لینڈ رول لے سکتی ہے میں جو اس مسئلے کا حل ہے جو جسس صاحب نے بات کیا جو قائرہ صاحب نے بات کیا بالکل ہے میں سمیتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل تو یہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سر انگیج کریں اپوزیشن کو انگیج کریں پیچھائی کو انگیج کریں وہ خود کو بند گلی میں داخل نہ کریں یہ آئیں گے آ کے یہاں پہ جلسہ کریں گے جب یہ رات ہو آج اگر آٹھ آ کے دس بجے جے بیٹھ جاتے ہیں دھرنا دے کے اگر بن صبح جب آٹھ بجے اٹھیں گے تو ہر بندے کی ہر چیز ضرورت ہوگی واش روم سے لے کے چائے تک اور پانی تک اور ناشتے تک یہ دھرنے ورنے جو ہیں یہ پریکٹیکبل نہیں ہیں یہ بند گلی میں داخل نہ ہو اگر فوج سے ڈرانے کی بجائے ان کو پولیٹیکل انگیج کرتے تو راستہ نکلاتا ہے یہ میں آپ کو آنیا کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل انگیج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور آپ نے ایسی باتیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ شاید ایک جملہ صرف قائم قتم ہوگی دو سو دو سو شاہ صاحب پلیز گو اہد دو سو پنتالیس کا نفاظ بہت بڑی ہماکت ہے اس کو فل فور واپس لیا جائے حکومت حالات بگاڑ رہی ہے حکومت بگاڑ رہی ہے اور یہ عزمداری حکومت پر آئید ہوتی ہے اگر یہاں نکس امن ہوا یہ عزمداری حکومت وقت پر آئید ہوگی شاہر محمود قریش صاحب جسس تارک محمود صاحب کمرزبان قائرہ صاحب اور رانا سناللہ صاحب سب کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے آج کیلئے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ